بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے پڑھنا ہے types of proportion proportion کی دو types ہوتی ہیں direct proportion اور inverse proportion آج ہم پڑھیں گے direct proportion direct proportion کیا ہوتی ہے direct proportion وہ کہتا ہے کہ we come across many problems in our daily life which are related to direct proportion یعنی روزمرہ زندگی میں ہمیں بہت ساری ایسے چیزوں سے واسطہ پڑھتا ہے جن کا تعلق direct proportion کے ساتھ ہوتا ہے for example ناصر went to a store and bought one kg of sugar he paid RS 241 kg of sugar to the shopkeeper ناصر ایک دکان پہ گیا اور ایک kg کے لئے اس نے 20 روپے دیے if he will pay RS 40 for 2 kg RS 60 for 3 kg RS 80 for 4 kg RS 100 for 5 kg RS 120 for 6 kg and so on یعنی اگر وہ 40 پہ کرے گا تو کتنے 2 kg کے لئے یہ 40 پہ کرے گا اور RS 60 جو ہے وہ 3 kg کے لئے پہ کرے گا RS 80 کے لئے 4 RS 80 4 kg کے لئے پہ کرے گا RS 105 kg کے لئے اور RS 120 6 kg کے لئے پہ کرے گا یعنی کہ اگر ایک مقدار بڑھے تو اس کے ساتھ دوسری مقدار بھی بڑھ جائے جس طرح سے 1 kg کے لئے اس نے 20 روپے پہ کیے تو 2 کے لئے 40 روپے اس نے پہ کرنے پڑے اسی طرح 3 kg کے لئے اسے 60 پہ کرنے پڑے یعنی جیسے ہی kg بڑھتا گیا 7 پرائز بھی بڑھتی گئی اسی طرح اگر ایک مقدار کے کم ہونے سے دوسری مقدار کم ہو یعنی ایک مقدار بڑھے تو دوسری بڑھ جائے یا ایک مقدار کم ہو تو دوسری بھی کم ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں ڈائریکٹ پروپورشن اسی کے آج ہم پرابلمز کال کریں گے آپ کے پاس آج ایکسرسائز 6.1 ہے 6.1 میں ہے آپ کے پاس 1st 2nd 3rd and 4th elements of ڈائریکٹ پروپورشن are given respectively determine the value of x یعنی ڈائریکٹ پروپورشن کی پہلی دوسری تیسری اور چوتھی ویلیو دی گئی ہیں آپ نے x کی ویلیو معلوم کرنی ہے یعنی تین ویلیو دی گئی ہیں ایک ویلیو جو ہے وہ unknown ہے اس کو ہم نے معلوم کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے ان کے درمیان اس طرح سے ریشو ڈال لیں گے 3 ریشو 4 is equal to 4 6 انہیں کے درمیان ہم نے ریشو ڈال دی ادھر equal to لگا دیا یعنی پروپورشن لگاؤ یعنی is equal to یعنی x multiplied by 6 is equal to 3 multiplied by 4 6 ادھر multiplied ہو رہا ہے برابر سے ادھر لے آئیں گے تو divide ہوگا بٹا لگا کے نیچے لکھیں گے آپ کے پاس آگیا x is equal to 3 multiplied by 4 upon 6 انہوں کام اپس میں کھاٹیں گے 3 1 0 3 3 2 0 6 ہوا پھر 2 1 2 2 2 0 4 آپ کے پاس رہ گیا 1 multiply by 2 upon 1 بٹے میں 1 ہو تو 1 ہم لکھا نہیں کرتے اوپر ورن کو آپ سے multiply کریں گے تو 2 1 0 2 آ جائے گا یعنی x is equal to 2 کے جو unknown value ہے یہاں پہ آپ کے پاس کیا آئے گا 2 اگر اب تک آپ نے میرے چینل ولامی یاسی نسنی کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے